اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام ہے اور ان ناموں میں الکریم الکریم کہتا ہے بن مانگے عطا کرنے والا آپ سوال نہیں کرتے وہ پھر بھی دیتا آپ کو زندگی نہیں دی وہ الکریم ہے وہ کریم ہے جس نے آپ کے مانگے بغیر دیکھنے کی قوت دی آنکھیں بھی دی آنکھوں کی روشنی بھی دی کان بھی دیے سننے کی طاقت بھی دی زبان دی تو بولنے کی طاقت بھی دی ذہن دیا دل دیا آزا دیے سب کچھ سلامت دیا ایک لمحے کے لیے آپ کا ہاتھ یا پاؤں سنن ہوتا ہے تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے اور جن کو فالج ہوتا ہے ان سے پوچھئے کہ آزا کی یہ مومنٹ کتنی بڑی کرم نوازی ہے یہ اس کا کرم ہے اس لیے کہ ہم نے اس سے مانگا نہیں تھا اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے آزا اور آزا کی قوتوں کے لیے کبھی رب سے سوال نہیں کیا کہ یا اللہ ہمیں آفیت عطا کر دے جیسے رسول اللہ سوال کرتے تھے اللہم آفینی فی بدنی کہ میرے بدن میں مجھے آفیت عطا فرما تو اللہم آفینی فی سمی و آفینی فی بسری تو آپ اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کب کب کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح ہر شام کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے القریم اللہ تعالی کے خوبصورت ناموں میں سے ایک ہے اس نام میں اللہ کی فیاضی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اتنا فیاض ہے کسی نے طلب بھی نہیں کیا اور عطا کر دیا اس کی مہربانی کی طرف اشارہ ہے اس کی بزرگی کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے کس نے دھوکے میں ڈال دکھا اے میرے پیارے بندے یہ تو بتا تجھے کس نے دھوکا دیا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا نکسک سے درست کیا اچھی صورت میں ترقیب دیا اے میرے پیارے بندے یہ تو بتا تجھے کس نے دھوکا دیا تیرا رخ کس نے تیرے رب کی جانب سے پھیر دیا اللہ تعالی عطا کرتا ہے بن مانگے دیتا ہے بے حساب دیتا ہے اللہ تعالی پیاز ہے صاحب عطا ہے وہ زندگی دیتا ہے تو ضروریات زندگی دیتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے کیسے وہ ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے کس کس علاقے کی چیزیں آپ کے پس پہنچتی ہیں اور آپ انہیں اپنے استعمال میں لاتے ہو اپنے ملک کے اندر دیکھیں دور دراز کے علاقوں سے پھل سبسیاں جناس پہنچتے ہیں اور دنیا کے گوشے گوشے سے چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپر ہوتی ہیں آپ کے گھر میں جتنی چیزیں موجود ہیں جا کے دیکھئے گا کتنی چیزیں ہیں جو اس دھرتی پہ پیدا ہی نہیں ہوتی کسی اور دھرتی پہ پیدا ہوئیں وہیں انہیں ٹریٹ کیا گیا اور آپ کے پاس کسی نہ کسی فارم میں کھانے کے لیے آئیں اور آپ انہیں استعمال کرتے ہو اور آپ بھول جاتے ہو کہ اللہ پاک نے جو سمندر بنائے کیسے ایک علاقے کی چیزیں دوسرے علاقے میں ٹرانسپر ہوتی ہیں جس کو کبھی دوسرے علاقے میں جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوتا وہ بھی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے پھر آپ ایک اور اینگل سے دیکھئے کہ جب کوئی دیتا ہے تو واپسی کی تمنہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا دینے والا ہے اسے کسی سے کچھ واپس نہیں لینا کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے اور بندہ محتاج ہے اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت اٹک جاتی ہے اس نے ہم پر بڑی انعیات کی ہیں لیکن ہم سے کوئی چیز لینے کا وہ محتاج نہیں ہے ہاں ہمیں جو کچھ وہ عطا کرتا ہے اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے اس نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے آپ ذرہ اپنی ایک انگلی کی طرف دیکھئے ناخن ناخن کے نیچے کا گوشت ذرا سا ناخن زیادہ کڑ جائے تو پتہ لگتا ہے کتنی تکلیف میں یہ ناخن بھی کتنی بڑی نعمت آپ کی سکن ہے سکن کے نیچے کیا کچھ ہے جس کی وجہ سے زندگی قائم ہے سکن کے نیچے آپ کی وہ رگیں ہیں جہاں سے خون آخری جگہ تک پہنچتا ہے پور تک پہنچتا ہے اور کیسے پھر واپس بھی چلا جاتا ہے اور ہڈیاں ہیں اور ہڈیوں کے اندر موف کرنے کی صلاحیت اندر اللہ تعالی نے ایسا سامان رکھا ہے پھر آپ اپنی باڈی میں دیکھیں آپ کے مسلس ہیں آپ کا نروس سسٹم ہے آپ کا حضم کرنے کا نظام ہے آپ کا سانس لینے کا نظام ہے آپ کا سرکلیٹری سسٹم ہے خون کے گردش کرنے کا نظام ہے آپ کا ذہن اللہ تعالی نے آپ کو دیا تو ذہن کے کام کرنے کی قوتیں بھی دیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے القریم میں اشارہ اس ذات کی طرف ہے جو دوسروں کو عطا کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں اور آپ کے دل کو وہ خوش ہی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی جب عطا کرتا ہے اپنی عطا پر وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ سارے جہانوں کا خالق ہے پالنہار ہے پروردگار ہے سب کچھ اسی کے ملکیت ہے سارے مادی وسائل اس کے ہاتھ میں ہیں زمین و آسمان کے سارے سارے خزانے اللہ تعالی کے ہیں اللہ تعالی نے وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے مسخر کر دی ہمیں اجازت دی ہے یہ اس کی فیاضی کی وجہ سے اس کی سخاوت ہے ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں وہ ہمیں خوب نامات سے نوازتا ہے اور اللہ تعالی کی یہ شان ہے اللہ تعالی کی شان عظیم ہے وہ ہمیں ہماری نیکیوں کا تو عجر دیتا ہے کئی گناہ لیکن جب کسی کا گناہ لکھتا ہے تو ایک گناہ ایک غلطی وہ بھی تب جب وہ کر ڈالے نیت پر نہیں اب سوچیں یہاں کے لوگ تو اکسیجن حاصل کرتے ہیں لیکن جہاں اللہ تعالی کو کوئی ماننے والا نہیں وہاں کی اکسیجن وسیع پیمانے پر کس طرح پرہام کی جاتی ہے کیسے زندگی گزارنے کے لیے ساری نعمتیں اللہ تعالی نے عطا کر رکھی ہیں وہ عزت دار سخی ہے جواب میں کچھ لینا نہیں چاہتا عزت دار انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سخاوت کرتے تو بدلہ لینا نہیں چاہتے وہ فیاض ہے سخی ہے دنیا میں بے حساب دیتا ہے اور سب تعریفیں اسی کریم ذات کے لیے ہیں اللہ تعالی کی صفت القریم سے تعلق ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے جیسوں کے ساتھ اور کمزور لوگوں کے ساتھ کرم نوازی کا معاملہ کریں دے کر لینے کی نہ سوچیں اور ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرا ہاتھ جانتا بھی نہ ہو اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کا ایسا تعلق دے کہ ہمارے اور ہماری برائیوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا بود پیدا ہو جائے میکنی بھائی بھائی ویدی Wang